ٹامپو لوگ سبھا سیٹ سے بھی جے پی پرتیاشی اور عبینیتری جایہ پردانے زی میڈیا سے خاص بات چیت کی اور آزم خان پر نشانہ سادھا ساتھی کسی بھی محلہ نیتا کے سمرتھن نہ کرنے پر ناراض گے ظاہر کی پہلے میں چناؤ تناؤ میں لڑ رہی تھی اب دیش میرے چناؤ لڑ رہی ہے آزم کے خلاف اس دیش کھڑے ہو کے محلہ خاص دور محلہ اپنے اوپر لے رہی ہے اور یہ بہت آکھروش میں ہے جہاں جہاں جاتی ہوں محلائیں ان کو بدعوہ دیتے ہیں کہ آزم جیسے بھائی کسی کو نہیں ہونا چاہیے لیکن میرے پیچان میں گلتی ہو گئی کہ آزم کو میں نے بھائی مانا ہے لیکن اس نے کبھی شاید مجھے اب لگتا ہے کہ ان کے کالے چشمے سے وہ مطلب ان کے نظر ان کے انداز بلکل الگ ہے ہٹکے ہیں اسی لیے مجھے اس طرح کی ٹپنی کر رہا ہے دیمپل یاد ہو جی کو بیان آیا ہے کہ بہت چھوٹی بات ہے خود ایک مئیلہ ہے اگر اس طرح کا بیان دیتی ہیں اور جس پہ نیرواچن آیوگ نوٹس لیتا ہے ان کو کیسے چھوٹی بات لگ سکتی ہے شاید دیمپل چناؤ آئیو سے سروپری مانتی ہے وہ بہت بڑی لیڈر ہے شاید ہمارے جیسے گریب اور مطلب پیڑیت لوگوں کو ان کے نظر میں نہیں آتے ہیں اسی لیے شاید دیمپل کپڑیا اس طرح کی باتیں کر رہی ہے بہت چھوٹی بات ہے ان کے لیے شاید جس طرح سے ممتہ جی ہیں یا پھر ہم سونیا گاندی جی پریانکہ گاندی جی کی بات کریں امید تھی کہ سب لوگ آئیں گے آپ کے سامنے آپ کے سمرتن میں آئیں گے لیکن کوئی آیا نہیں ہے کیا یہ چناؤی مجبوری ہے گڑ بندن کی مجبوری ہے یا پھر کمچے کم ایک مہلہ کو ایک مہلہ سکت کھڑا ہونا چاہیے تھا چناؤ میں مسلمان کے اوٹ کو رجانے کے لیے یہ سب یہ کام کر رہے ہیں امید مجھے اس بات پہ ہے کہ ابھی بھی امید ہے مائیواتی جی ہمیں سپورٹ کرے گی مائیواتی جی آزم خان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اور یہاں پہ رامپور میں مجھے سپورٹ کرنے کے لیے شاید مائیواتی جی کم سے کم ایک اپنے طرف سے سپورٹ ملے تو شاید یہ مہلہوں کے لیے اس دیش میں ایک اچھا پیغام جائے گا آزم خان کی اصلی مدی بھٹکانا چاہ رہے ہیں چناؤ کے دیکھیں وہ تو ہمیشہ بڑھکاتے ہیں ان کا کام ہی بڑھکانا تاکہ ان کا رام دیش پر رہے ان کا نام دیش پر رہے اس طرح کی بیان دینا آزم خان کی پہلے عادت رہی ہے لیکن جس طرح سے جیہا پردہ نے اپنی بات کو کھل کے کہا ہے نشے طور پر رامپور کی لڑائی دلچسپ جرارہی ہے کیمرمن سندی بڑھولا کے ساتھ میں میں ایک رائے زی میڈیا رامپور